موسیقی مشہور افسانہ نگار سادت حسن منٹو کے کلم سے لکھی گئی تحریر نے اس دور میں حل چل کیوں مچائی معاشرے کوس کی اپنی ہی تصویر دکھانے والے اکاس کو اس بے ساخت کی پر تازیانیں کیوں کھانے پڑے مشہور افسانہ نگار کے مضمون کا دائرہ معاشرتی تقسیم ذرکی لا قانونی اور انسانی حقوق کی پامالی کیوں رہا اس انمٹ داستان سے متعلق سوالوں کا جواب دیں گے ارمان یوسف اپنی اس رپورٹ میں سادت حسن منٹو کے بغیر اردو افسانہ نگاری کا تذکرہ نامکمل ہے اردو عدب کے درکشان ستارے کی آج 66 برسی منائی جا رہی ہے سادت حسن منٹو نے منفرد موضوعات پر کلم اٹھا کر نہ صرف اپنے عہد میں حلچل مچائی بلکہ ہمیشہ کے لئے اردو عدب کے لئے ایک انمول خزانہ بھی چھوڑ گئے سادت حسن منٹو کا نام اردو عدب کی دنیا میں کسی طرف کا محتاج نہیں اردو زبان میں مختصر کہانیوں اور جدید افسانے کے منفرد اور بے باق مصنف سادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو مشرقی پنجاب کے زلال دیانہ میں پیدا ہوئے منٹو اپنے عہد کے عدیبوں میں انتہائی نمیہ شخصیت کے مالک تھے تاہم وہ محض 43 برس کی عمر میں اس دارفانی کو الویدا کہہ گئے معاشرے کو اس کی اپنی ہی تصویر دکھانے والے اکاس کو اس کی بے ساختی اور جو تازیانے کھانے پڑے وہ ایک آنمٹ داستان ہے منٹو کے مضامین کا دائرہ معاشرتی تقسیم ازار کی لا قانونیت اور تقسیم ہند سے قبل اور بعد میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی رہا ان کے تحریر کردہ افسانوں میں سیاہ حاشیے لاؤڈ سپیکر گنجے فرشتے اور نمرود کی خدائی بے پناہ مقبول ہوئے ارمان یوسف ساب نیوز اسلامباد